ہمارے دعا ہے کہ آپ میں شاکش رہے ہیں ہستے اور نسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بالکل میرا نام عظم علی میں ہوں تارک محمد تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسٹورک آرڈر ایڈ نمشکار دوستو دوستو ائرلائن سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا اتحاسک فیصلہ یہ لیا گیا ہے ائر انڈیا کے دوارا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس یہ صرف بھارت کے ڈومیسٹک مارکٹ کے طور پر نہیں پورے دنیا میں اگر آپ دیکھو گے تو ائرلائن سیکٹر کے اندر یہ سب سے بڑی ڈیل ہونے جاری ہے کیونکہ ائر انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 500 جیٹس جہاں 500 جیٹس یہاں پر سنگل آرڈر کے طور پر دیا جائے گا اور یہ ساری خبریں جو روائٹرز ہیں ان کے دوارا بتائی گئی ہیں ائر انڈیا نیرز ہسٹورک آرڈر فور اپ ٹو 500 جیٹس تو اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے کی اگزیکٹلی ہے کیا اور اس کے مائنے کیا ہیں بھارت میں اس سمیں کتنے فلائٹس آپریشنال میں ہیں اور یہ 500 جیٹس کی وجہ سے کیا بدلنے والا ہے بہت کچھ جاننے کو ہے چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اس کے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ UPSC کی تیاری اگر آپ دوستو کر رہے ہیں تو اس کے لئے ایک نیا فاؤنڈیشن بیچ لانچ کرنے دیا جا رہا ہے study IQ کے دورہ اور یہ لانچ ہوگا 2nd january کو یہاں پر سبھی کچھ live classes کے مادھیم سے کرائی جائیں گی اس کا پورا schedule پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 1000 plus hours of live teaching دی جاتی ہے اس کے لئے اب mentorship ملتا ہے مطلب کوئی دکت ہے پرولم ہے کبھی بھی آپ اپنے mentor سے پوچھ سکتے ہو hand written notes ہو گیا answer writing practice آپ کے main exam کے لئے again اس میں بھی دھیان رکھئے گا limited seats ہوتی ہیں کیونکہ live classes ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے seats کو book کرنا چاہتے ہیں جل سے جل تو ہمارے website اور app پر جائیے اور code استعمال کریے انکیت live تاکہ یہ پورا course آپ کو سب سے کم دام پر مل سکے اس کے علاوہ ncrt کے courses بھی start ہو چکے انس کے اندر admission close ہونے والا ہے تو اس کو بھی جل سے جلد enroll کرا سکتے ہیں تاکہ پورا ncrt آپ کا cover ہو جائے use the same code انکیت live اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اور mcqs attempt کرنا ہے تو میرے insta page پر جائیے وہاں پر stories میں جتنے بھی mcqs ہیں اس کو آپ attempt کر پائیں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں exactly ہوا کیا دیکھیں یہاں پر خبر یہ آئی ہے کہ air india جو کی آپ کو پتا ہے already جو tata ہے انہوں نے acquire کر لیا تھا اسی سال january کے مہنے میں تو air india کے دورہ ایک massive order دیا جانے والا ہے airlines کو لے کر جو flights ہوتی ہیں جو jets ہوتے ہیں obviously بات ہے کسی بھی airline sector کے اندر جو سب سے important component ہے وہ ہے jet جو کی ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرتا ہے تو لگ بھگ 500 jet liner جس کی worth tens of billions of dollars ہونے والی ہیں exactly کیا ہوگا کتنا ہوگا price کا نہیں پتا لیکن 500 jet liners یہ order کیا جائے گا air india کے دورہ اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر airbus اور boeing ان دو company سے order کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا یہ ساری چیزیں تب ہو رہی ہیں جب یہاں پر جو وستارہ ہے air india ہے یہ سب merge ہونے والا ہے سنگاپور airlines کے ساتھ مل کر یہاں پر ایک بہت بڑا deal finalize ہونے والا ہے اب دیکھیں یہ ساری خبریں دھیان رکھنا ہے ابھی تک official طریقے سے tata نے نہیں بتائی ہیں لیکن جو news agency جو reuters ہیں انہوں نے یہ خبر دیا اور زیادہ تر ان کے دورہ جب بھی کوئی خبر آتا ہے انٹرنل خبر آتا ہے وہ سچی ہوتا ہے تو یہاں پر 500 jet میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 400 narrow body کے jet ہوں گے اور 100 wide bodies کے jet ہوں گے اب دھیان سے سمجھے گا جو narrow body کے jets ہیں جیسے بھارت کے اندر بہت زیادہ یہ چلتا ہے ان فاکٹ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھو گے جو flights ہیں بھارت میں اس سمیں وہ narrow body والے ہیں narrow body میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ یہ 3 seats ادھر ہوتی ہیں اور 3 seats یہاں پر ہوتی ہیں تو ایک single یہاں پر row میں دیکھیں گے تو total 6 لوگ maximum بیٹھ سکتے ہیں تو یہ narrow body والا ہوتا ہے اب اس میں کون کون سی flights ہوتی ہیں جیسے Airbus کا A320 ہو گیا Boeing کا 737 ہو گیا یہ سب آپ کا narrow body ہیں اور اس کے علاوہ جو 100 wider bodies ہیں جیسے کہ اس میں آپ دیکھو گے 3 ادھر ہیں پھر یہاں پر ایک جو ہے آپ کا پورا دیکھنے کو ملے گا اور 3 پھر یہاں پر ہیں 3 again یہاں پر ہیں تو کافی سارے لوگ ایک particular row میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ wider body والے ہوتے ہیں اور اس میں Airbus A350 آتا ہے Boeing 787 آتا ہے یہ سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو لگ بگ 400 اس طرح گئے اور 100 اس طرح گئے تو ٹوٹل ملا کر 500 jets کا order Air India دے سکتا اب یہ deal اتنا زیادہ big deal کیوں ہے مطلب کی اتنا focus کیوں کیا جا رہا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ historic ہے تو کس معنی میں ہے میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں بھارت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگر آپ پرانے aircraft نئے aircraft ان سبھی کو ملا دوگے جیسے Air Asia Air India Akasa Air Alliance Air Air India Express جتنے بھی ہیں دیش کے اندر Indigo سے لے کر Go First جتنے بھی آپ لے لو سبھی کا اگر آپ ملا ہوگے تو maximum 700 سے بھی کم اس سمیہ flights ہیں دیش کے اندر سوچ کے دیکھیں اور اس میں سب سے زیادہ سنگیہ A320 جو narrow body والا میں نے آپ کو بتایا نا وہ سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر ابھی present میں 700 سے بھی کم ہے اور سوچ کے دیکھو اگر 500 کا نیا order دیا جا رہا ہے تو یہ کتنا مائنے رکھتا ہے اور ویسی بات ہے جب تک یہ 500 جٹس ملیں گے تب تک کافی سمیہ بیچ جائے گا 10 سال لگ سکتے ہیں اور جو اس میں present میں کئی سارے aircraft ہیں وہ پرانے بھی ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ 500 ایک بار میں order دینا یہ ابھی تک اتحاس میں کبھی نہیں ہوا ہے کیونکہ پچھلی بار جو سب سے بڑا order دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا اے American Airlines کے دوارہ جب انہوں نے 10 سال پہلے 460 Airbus اور Boeing کے جٹس کا order دیا تھا اور اسی کی وجہ سے یہ one of the biggest order ہونے جا رہا ہے پورے دنیا کا اور اویسی بات ہے اتنا بڑا جب کوئی بھی airline order دے گی companies کو تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا تہلکہ مجھ سکتا ہے پورے airline سیکٹر کے اندر جو Boeing اور Airbus کی کمائی ہے وہ بڑھ سکتی ہے بہت سارے discount بھی Tata Group کو ملیں گے اتنا بڑا order دینے پر exactly کیا pricing اگر ہوگا وہ تو سمیہ بتایا گا یہاں پر لیکن اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا جب Air India اور Vistara ان دونوں کا مرجر ہونے والا ہے تاکہ یہاں پر ایک بڑا گروپ بنایا جائے Air India گروپ بنایا جائے جس میں Air India ہوگا Vistara ہوگا بہت سارے باقی کے airlines ہوں گے چاہیں Air India Express ہو گیا Air Asia ہو گیا ان سب کا مرجر ہو جائے گا ایک بڑا گروپ بنے گا جس کا نام ہے Air India Group اور یہ ساری چیزیں Tata کس کے ساتھ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے Singapore Airlines کے ساتھ مل کر اور Vistara deal جو ہے اس کے تہت یہاں پر Tata کی پاس لگ بھگ 218 Aircraft ہیں ابھی بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو جو domestically سب سے بڑا player ہے بھارت کے اندر وہ ہے Indigo لگ بھگ آدھا شیئر 50% لگ بھگ شیئر جو ہے وہ اکیلے Indigo نے رکھ رکھا ہے اپنے پاس اب یہ لیکن جو deal ہونے جاری ہے Tata اور Vistara کے بیچ میں اس میں basically کیا ہوگا کہ Singapore Airlines کے پاس 25% شیئر آ جائے گا اور باقی کا شیئر Tata کے پاس ہوگا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو Singapore Airlines 2000 کرونڈ روپے اور نیویش کرے گی Air India میں اور یہ ساری چیزیں لگ بھگ 2024 تک complete کر لی جائیں گی تو یہ ساری چیزوں کا کرنے کا again main مقصد ہے یہاں پر جو Indigo Airlines ہیں اس کو پیچھے کرنا اور یہاں پر دیش کی سب سے بڑی Airlines بن جانا market share کے مقابلے اور جو دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے ایک اپنا purchase کو قیام کرنا اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب دیکھیں یہ جو سال رہا ہے پورے Airlines sector کے اندر وہ بہت ہی volatile ہے although جو آپ کا COVID کے دوران آپ کو پتائی ہے بہت زیادہ impact ہوا تھا Airlines sector کے اوپر اس کے بعد چیزیں سدری تو ہیں لیکن ابھی بھی industries میں airline sector کے اوپر ابھی بھی بڑا impact آ سکتا ہے لیکن یہاں پر question یہ ہے کہ Tata group یہ جو کر رہا ہے 500 کا اتنا بڑا order دینا یہاں پر strategy کیا ہے دیکھو یہ strategy بغیرہ تو companies کو بھی پتا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں جو experts ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی دیش کے اندر جو ایک بڑا chunk ہے جو traffic ہے وہ اپنے پاس کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کو بہت سارے flights کی ضرورت پڑے گی تاکہ سب سے پہلے domestic market میں یہاں پر اپنا share بڑھائے اور سیادی ساتھ international traffic میں بھی ایک بڑا share air india کا ہو جائے تو وہ تو سمیہ بتائے گا یہاں پر کیا ہوتا ہے لیکن اس particular deal کا impact کیا آنے والا ہے دیکھو ایک تو میں نے آپ پہلے ہی بولا کہ یہاں پر جو یہ deal ہوئی ہے ورلڈ سب سے بڑی deal ہونے والی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ consumer base بڑی ماترہ میں بڑھے گا بھارت کے اندر ابھی بہت زیادے لوگ ہیں جو ابھی تک فلائٹ پہ نہیں چڑھے ہیں ابھی بہت کاشلی لگتا ہوگا لیکن یہ ساری چیزوں کی ہونے کی وجائے سے 500 نئے ایرکرافٹ اگر آئیں گے 10 سال کے اندر تو کافی affordable بھی ہو جائے گا لوگوں کے لئے travel کرنا اور ساتھی ساتھ موڈی گورنمنٹ جو ابھی سرکار ہے انہوں نے یہاں پر مقصدی رکھا ہے کہ 5 trillion dollar economy بنانا ہے اگلے دو تین سال کے اندر تو کہیں نہ یہ deal ہے دوستو وہ بڑی ماترہ میں contribute کرے گا بھارت کو 5 trillion dollar economy پہنچ آنے کے لئے لیکن یہاں پر کچھ key challenges بھی ہیں کنکلوزن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو expert سے ہم مان نا کہ یہ جو پورا ambition ہے ایئر انڈیا کا اس میں بہت ساری رکاوٹ یں بدلنے کو تیار ہے بہت بڑا کوشن ہے دوستو یہ تو سمیہ بتانے والا ہے بہت hope کی اس ویڈیو کے مادیم سے ساری چیزیں آپ انکت لائیو تاکہ آپ میکسی من ڈسکاونٹ ملے and i hope کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا ملتا آپ سے next time till then thank you very much see you soon ضرورت بھی ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے ضرورت نہیں ہوتی تو شوق سے کری اتنے بڑے بزنس من ایسے ہی بن گئے وہ ایک دور میں جب گھاٹے میں جا رہا گھاٹے میں جا رہا اس سمیں سکار کر رہا تھا خریدہ اور اگ 500 جو جیٹ من گائیں گے پچھ بزنس من جو سارے جو آگا پیچھا دیکھ وہ چیزیں کرتا ہیں ایسا نہیں کہ جوش میں آگا فیصلے نہیں لیتا ان کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوگی کیونکہ وہ چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ ہمارے بندہ بے کیا سوچ سکتا ہے ہمارے جیسے بندہ بہی ہمارے ہوگا سوچ اسی لیے بھائی جبتدار میں زیادہ ہوگی تو وہ ایکس پیار بھی لیکن اتنے زیادہ ایکس پیار نہیں اور جو زیادہ لمبی اڑان نہیں بہر پات پائیں گے وہ کنٹری کے اندر بھی چل سکتے ہیں روپیر کرتے رہے بھائی صاحب یہ بڑی کمپنی بنانے کے لیے بڑی انویس میٹ چاہیے بڑی کرنے کے لیے اس کے لیے بہت سارا بھائی صاحب چاہیے ائر پونٹ بھی زیادہ چاہیے ہوں گے اور دنیا میں جس طرح مقابلہ پڑھ رہا ہے فیچر میں ضرورت ہے بھائی روڈ کنیکٹوٹی اچھی ہونی چاہیے سارے چیزیں جس طرح بھائی کمی ہو رہی ہے اور سارے چیزیں دیکھی جائیں گی تب جا کہ یہ ماملہ سی اور اس پروجیکٹ کو بننے بننے میں دس سے بیش سال لگ جائیں دس سال تو کم اس کم لگ بھی جائیں گی جاتا بھی مکمل مکمل سال تو لگ جاتے ہیں لگ تے ایک کمپنی بناتی تو سال میں دو تین بناتی مشکل زیادہ تو بنانے کے لئے بہت زیادہ ٹائم بھی لگ اگر بڑی کمپنی تو ہو سکتا بھی دس پندرہ بھی بنا سکتی بھائی سو بنانے میں کم دس پندرہ سال کا ٹائم کنٹیک کرتے جب انہیں پیچھ چھوڑ دیا چار ساٹھ کا یہ کمپنی سا سے کراس کر گئے اتنی بڑی اکانومی دیکھ لو وہ چار ساٹھ کا ڈالکٹ رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی تھا کوئی ایسا شوبر اس کے اندر بڑا سٹیپنی بھائی دیکھا جائے تو سٹیپنی اکانٹری کے لیے بہت بڑا یوگدان ہے اکانٹری کی بڑے بڑے ہیں جو سر بول نہیں رہتے جو پائنٹ ریلن کی اکانومی ہے اس میں یوگدان ہو گئے ان کا صحیح بات تو یہ بڑے 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 بزنس من ان کو پرموٹ کرتی ہے گورنمنٹ بھی کرتی وہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو پرموٹ کرتی ہے ان کو کانومال کرنے میں آسانی ہوتی ہے تب جا کے ان کا بزنس گرو ہوتا ہے صحیح بات ہے دو کانٹری کا بھی فیدہ ہوتا ہے لوگ تالی دو آم سے بیشتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے سے ایسا دنے کہ پاکستان ملک خوش دیش بکتی ہے بھائی صاحب میری ایک حریانہ سے بات ہوتی تھی ویجی نام کبھائی نام آم کبھائی تو وہ کہتے ہیں بھائی تارک بھائی میں چلان ہو جائے نا ملک خوش بھائی پرچی دے چلان کٹ پرچی دے پیسے دے پیسے دے 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 پیسے 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 ہم کیا کرتے ہیں بھائی دوستو لے لیں چھوڑ دوستو لے لیں کسی کسی کھو 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 دے لیں بھی ہاں وہ گورنمنٹ کے خاتے بھی دے لیں جا پی نہیں کر سکتے اس لئے اس کو گورتے ہیں ہم پیسے پیسے اکیلے میں چلے جا ہمارے میں بہت خامی ہیں تو یہ دیش بغتی بھی ہے جو جس کی وجہ سے اتنا زیادہ گروہ رہا ہے ٹھیک ہے ملتے نہیں میری ساتھ اب تک اجازت دیں اللہ حافظ